بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تاہر رشید ہے اور میں کوئٹ میں رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ میری وائف کو کمر کی گردن کی اور پیروں کے تلووں میں تکلیف دی یہ مختلف وقت میں مختلف تکلیفیں رہی ہیں کمر کی ضرورت کے لیے سن دو ہزار چار میں ہم یہاں تک ملدور ہوں گے تھے کہ اپنی وائف کا میں نے اوپریشن بھی کروایا اور اس سے تقیباً دو تین سال تک آفا کر رہا ہے اس کے بعد پھر وہی پرابلم دوبارہ شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گردن کی بھی پرابلم شروع ہوئی کوئٹ کے کوئی ایسا ہاؤسپیٹل نہیں ہے جہاں سے ہم نے ٹریٹمنٹ نہ کروایا ہو وہاں پر آپریشن اور فیزیو تھرپی بتاتے ہیں انتہائی مہنگے علاج براک ہوئے ہیں انتہائی مہنگی دوائییں استعمال کی ہیں لیکن چند دن کے لیے فاقہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ وہی تکلیفیں اور پھر دوبارہ ہسٹالوں کی چکر لگتے رہتے تھے پچھلے تقیباً دو مہنے سے میری وائف کو پیاروں کے تلو کی نیچے درد شروع ہوئی جسے پرانٹو فیشہ کہتے ہیں اور اس کے لیے دو دفعہ انجیکشن لگوائے ڈاکٹر نے الٹیپریٹلی کہا ہے کہ اس کو انجیکشن لگے گا وہ بھی لگوائیا اور کچھ عرصہ آرام رہتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوگی ابھی ریسنٹ ہی ہمیں پتا چلا تھا کہ کیروپریکٹس کے ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کا ہمیں پہلے آویرنیس نہیں تھی تو گوگل سرچ کیا تو ہمیں پاکستان میں ایک ڈاکٹر ساں کو پتا چلا جو کہ ڈاکٹر آمر ساں ہے تو کسی حوالے سے ہم نے پہلے ان کو انقوائد کیا کہ کیا یہ کس قسم کا آراج ہے تو جو انہوں نے بتایا گیا کہ اس میں کوئی گیجٹ استعمال نہیں ہوتے ہیں کسی قسم کی کوئی فیزیو تیراپی نہیں ہے کوئی میشینری استعمال نہیں ہو رہی ہے کوئی میڈیسن استعمال نہیں ہو رہی ہے which was close to impossible کہ ہم اس چیز کا یقین کریں کہ ٹریٹمنٹ ایسے بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت میری وائیف کی طبیت اس طرح کی ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے مجبوراں وہاں سے چھٹی لے کے تو کسی نہ کسی نہیں گئے تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی عزمانے دیں تو میں صرف عزمانے کیلئے یہاں پہ آیا تھا تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں میرے پاس افاظ نہیں ہے الحمدلہ وہ بالکل ٹھیک ہے الحمدلہ میں اس سے زیادہ کچھ بھی کہہ سکتا اگر کوئی میرے بھیان بھائی اس قسم کی تکالیف میں ہے کہ گردن کی تکلیف ہے انہیں کمر کی تکلیف ہے یا گردوں کی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی دعای استعمال نہیں کی جاتی صرف اور صرف یہ جو ڈابر صاحب ہیں ناکرامر صاحب یہ پنجابی کو جو کہتے ہیں کہ کڑاکے کڑاکے نکالنا کچھ اس قسم کا یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے کوئی دعای اکمال نہیں کی بلکہ جو پہلے کرنے تھے اس سے بھی انہوں نے سکتی سے منع کر دی ہے تو میں تو سب کو یہی اسی چیز کے مشورہ دوں گا کہ یہاں پہ آئیں اور دیکھیں آکے لوگوں کے ریویوز دیکھیں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کوئی ان کی دکانداری کے لیے نہیں کر رہا بلکہ صرف اس لیے کہ جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے جب وائف کو تکلیف ہوتی تو اس کا مجھے میرے اوپر کیا اثرات ہے وہ مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے جو پیروں کی تکلیفی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا یہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ صرف گردن کے ٹریٹمنٹ سے ہو جائے گا وہ بھی ہو گئے میں تو ان کے الگ سے ٹریٹمنٹ پرانے چاہ رہا تھا لیکن الحمدللہ وہ بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جزائے خیاب دیں اور ہم ان کے لیے ہمیشہ در دعا دوں رہیں گے رزاک اللہ خیال شکریہ